بات کریں گے کل بھی میں یہ ہوں آپ پلیٹیکل بات کر دیں گے کل کریں گے آج رجیب جی کا جو کل انہوں نے تھی ہے اس میں رجیب جی نے کبھی کانگرس میں فورٹ والی بات انڈیسپلن اور بڑوں کی عجت انڈیسپلن نہیں ہونا دیا اور بڑوں کی عجت میں انہوں نے کبھی فرق نہیں ہونے دیا جو ان کے سینئر تھے رجیب جی کے ان کی پوری رسپیکٹ ہوا کرتی تھی اور جو کام ان کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ان سے جب ہم باتے سنتے ہیں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں وہ انڈیسپلنیا میں نہیں رہے پر ان کا جو کام کرنے کا اور پارٹی کے لیے جو اس مرپن تھا وہ کسی اور لیٹر میں نہیں تھا آپ کے ہی منتروں کے وجہ سے بی جی پی کے ہی نیتاؤں کو آپ وہ کور دے رہے ہیں کہ آپ کریفن کی بات آپ کے نیتا کرتے ہیں آپ نے گلے میں کہا تھا کہ میں یہ سیسٹر پیلٹ کی لیلی ہے ان کی پرسنل لیلی کانگریس کی لیلی نہیں ہے لیکن سباہ میں ہوتے ہوتے وہ کانگریس کی ہی خلاف ریلی بن گئی اور آپ کے منتری سے ایک دوسرے منتریوں گالی نکال رہے ہیں مجھے دیکھتے کہ میرے وہی رجیب جی کی اس لیے تھی کہ کانگریس میں ڈسپلن اور جو سیلپ جو کہ میں ہوں میں نہیں ہونی چاہیے یہ پارٹی ہونی چاہیے کہ پارٹی سب سے پہلے میں بات میں ہوں اگر ایسی کوئی بات ہے کہ جو آدمی کوئی بات کرتے ہیں ان کا پہلے پارٹی میں بات آنے کیے گی اگر پارٹی نہیں کرتے تو پھر ان کو کہنا چاہیے کہ میں نے سی منسٹر کے ساتھ بات کی میں نے پرباری کے ساتھ بات کی میں نے دلی والوں کے ساتھ بات کی انہوں نے نہیں سنی تو اس لیے میں پریس کی آگے بات پھر کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ بات نہ کی جائے تو سیدھا جا کر بات کی جائے تو وہ میرے خیال میں اچھا نہیں لگتا پارٹی میں رہ کر ہی جس پارٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اس کا ہمیں دھیان پہلے رکھنا چاہیے اور اپنے جو خد ہیں وہ نجی جو ہے وہ اس کو بعد میں کھنا چاہیے آپ کو آپ کو نہیں کی کوئی سکایت کی پرستہ در کوئی میرے کو آج تک کسی ایک بھی نا سچین جی نے کبھی کہا اور میں آپ کو بھی پتا میں ان کے گھر جکر بھی ملتا رہا ہوں نہ انہوں نے میرے کو قدیب سندرہ کے بارے میں بات کی تو نہ ہی کبھی کسی اور کے بات کی اگر جس دن فاؤنڈیشن دی تھا کانگرز کا اس دن بھی ان کو بولنے کی گئے تھا میں نے کہا تھا کہ آپ بولے گئے تو وہ بولے نہیں وہاں وہ اگر بات کرتے تو میرا کھل آج سبجندر سنگرن روابی ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کو کیوں نہیں کیا گیا آج بھی وہ اگر سندرہ کے اگینست کوئی بیڑے کو ان کے جو کرپشن کے چارجزوں لگا رہے ہیں اس کا کوئی پیپر آئے گا اور میں نہ کر سکا تو دلی سے چیم نے سیزے کروانگا کہ آپ ٹائم باؤنڈ انکواری کرو اور ایک جو ایک کوٹ جو ہے وہ ایک نامجد کرنی چاہیے اس کو ٹیس لڑنے کے لئے لیکن آپ کا بروسہ نہیں ہے ساہی تو ان کو نہیں بروسے کی بات نہیں ہے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہے بروسے کی بات نہیں ہوتی بروسہ سبھی کہ میرے اوپر نہیں ہے تو ہائی کونٹ کو دے دیں میں سولنگ کی جی اس دن آئے وہ سہ پرواریوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رنداوہ جی کے سامنے فیڈویک بیٹھے میں سب چیزیں کہی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کی ایک سن نہیں دیا میرے کو آج تک کسی نے نے یہ کہا اور کسی نے کسی کے اگر کوئی بولتا تو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا وہ اپنے آپ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ کبھی کسی نے نہیں بات کیا آپ کو میری عادت کا پتہ جو آپ کو میری عادت کا پتہ جو کرتا ہے وہ میں سنتا بھی ہوں اور ایکشن بھی کرتا ہوں پچیس تاری پہ بڑا میٹنگ ہوئے ہیں دلی گندر پچیس تاری پہ بڑی میٹنگ رکھے گئے ابھی نہیں رکھیں گے اور کرناٹکہ سے فری ہو گئے آپ میٹنگ راجستان کے بارے میں ضرور ہو گئے برشتہ چاری مدہ رہے گا چناؤں میں تو نہیں برشتہ چاہ تو ہر چگہ ہی مدہ رہتا ہے تو جو برشتہ چاہ رہے ہیں ان کے لڑائی لڑیں گے اور اس میں جو ہے گجندر سنگھ شغاوت کا اس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کہ اس نے سو ایک ازار کروڑ کے سنجیوننگ گھٹالا ہے تو اس کا بھی جو کانگرس والوں کو نام لینا چاہیے اور سی ایم صاحب لیتے ہیں وہ ایک سی ایم ہی لیتا ہے جہاں میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ ہاں جو گجندر سنگھ کے اوپر جو ای ای آر ہوئی ہے جہاں کیا اس کو ریسٹ کیوں نہیں ہوئی اور وہ سندرہ کیا وہ بھی کرنی چاہیے یہ سبی باتیں کٹھے ہیں اور کوئی نام نہیں لے رہا سنجیونی کوٹانٹر کو دیکھا میں نے یہی کہا کہ کبھی کبھی بار میں بات کر لے تو آج میں نہیں کی آپ نے بھی نہیں میرے سے پوچھا میں نے آپ لوگوں نے بھی میرے سے نہیں پوچھا آپ وہی بات یہ کی کرتے ہیں نام بھی نام لے رہے ہیں سرکار میں کبھی ایکشن نہیں ہو رہا نا ایکشن تو آپ کی سرکار ایکشن بھی آپ لوگ بلکل بلکل وہ ہی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ایکشن کی بات ہمیں کرنی پڑے گی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میرے کو بھی ڈر رہے گا کہ یا کھل پھر میرے سے پوچھیں گے کہ ایکشن کو نہیں کہ آپ لوگ بھی وہ ہی کہتے ہیں وہ سندرہ کا اور اس کا وہ آپ بھی جو کرپٹ آج میں ان کا نام راجیو جی اپنی سینئرز کا ریسپیکٹ کرتے تھے اس پرکار سے سینئرز پر آروپ پر تیاروپ لگائے جا رہے ہیں کیا راجیو گاندی سینئرز کا ریسپیکٹ کرتے تھے لیکن آپ کے سرکار میں سینئرز کا ریسپیکٹ کم ہو گیا جو نیر آ رہا وہ بھی سینئر کو جو سانو سی ایم رہے ان پر آروپ لگا رہا ہے برکل بات تھا آپ کے ٹھیک ہے میں نے جو کہا کہ اس ٹائم اور سینئرز کی جو ریسپیکٹ تھی اگر ہم اپنے گھر میں اپنے سینئرز و ماں باپ ہیں ان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے ہماری کون کرے گا جو سینئرز ہیں ان کی ریسپیکٹ ہونے چاہیے اور ہمیں سب کو ڈسیپلمنٹ میں رہ کر پارٹی کی بات کرو اور ایک جو ایک کوٹ جو ہے وہ ایک نامجد کرنی چاہیے اس کو ٹیس لڑنے کے لیے لیکن آپ کا اور بروسہ نہیں ہے سائد ان کو نہیں بروسے کی بات نہیں ہے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہے بروسے کی بات نہیں ہوتی بروسہ سبھی کہ میرے اوپر نہیں ہے تو ہائی کونٹ کو دے دیں میں سولنگ کی جی اُس دن آئے وہ سہ پرواریوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رندا واجی کے سامنے فیڈ ویک بیٹھے میں سب چیزیں کہی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کی ایک سن نہیں دیا میرے کو آج تک کسی نے نے یہ کہا اور کسی نے کسی کے اگر کوئی بولتا تو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا وہ اپنے آپ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ کبھی کسی نے نے بات کیا آپ کو میری عادت کا پتہ جو کرتا ہے وہ میں سنتا بھی اور ایکشن بھی کرتا ہوں پچیس تاری کے بڑی مٹنگ رکھے گئے ابھی نہیں رکھیں گے اور کرناٹکہ سے فری ہوگے آپ میٹنگ راجستان کے بارے میں جرور ہوگی برشتہ تاری مدہ رہے گا چناؤں میں نہیں برشتہ چاہ تو ہر جگہ ہی بہتا رہتا ہے تو جو برشتہ چاہ رہی ہیں ان کے گینسٹام لڑائی لڑیں گے اور اس میں جو ہے گجندر سنگھ شغاوت کا اس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا کہ اس نے سو ایک ازار کروڑ کے سنجیوننگ گھٹالا ہے تو اس کا بھی جو کانگرس والوں کو نام لینا چاہیے اور سی ایم صاحب لیتے ہیں وہ ایک سی ایم ہی لیتا ہے جہا میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ ہاں جو گجندر سنگھ کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے جاؤں کیا اس کو ریسٹ کیوں نہیں ہوئی اور وہ صندرہ کیا وہ بھی کرنی چاہیے یہ سبی باتیں کٹھیں میں نے یہ کہا کہ کبھی ایک بار میں بات کر لے تو آج میں نہیں کی آپ نے بھی نہیں میرے سے پوچھا میں نے آپ لوگوں نے بھی میرے سے نہیں پوچھا آپ وہ ہی بات یہ کی کرتے ہیں نام ہی نام لے رہے ہیں سرکار میں کبھی ایکشن نہیں ہو رہا نا ایکشن تو آپ کی سرکار ایکشن بھی آپ بھی لوگ بلکل بلکل وہ ہی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ایکشن کی بات ہمیں کرنی پڑے گی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میرے کو بھی ڈر رہے گا کہ جہاں کل پھر میرے سے پوچھیں گے کہ ایکشن کو نہیں کہ آپ لوگ بھی وہ ہی کہتے وہ صندرہ کا اور اس کا وہ آپ بھی جو کرپٹ آدمی ان کا نام ضرور لیا کرو گا راجیو جی اپنی سینئرز کے ریسپیکٹ کرتے تھے اس پرکار سے سینئرز پر آروپ لگایا جا رہی راجیو گاندی سینئرز کا ریسپیکٹ کرتے تھے لیکن آپ کے سرکار میں سینئرز کا ریسپیکٹ کم ہو گیا جو نیر آرہا وہ بھی سینئر کو جو سالوں سی ایم رہے ان پر آروپ لگا رہا ہے بلکل بات تھا آپ کے ٹھیک ہے میں نے جو کہا کہ اس ٹائم اور سینئرز کی جو ریسپیکٹ تھی اگر ہم اپنے گھر میں اپنے سینئرز تو مہ باپ ہے ان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے ہماری کون کرے گا جو سینئرز ہیں ان کی ریسپیکٹ ہونے چاہیے اور ہمیں سب کو ڈسیپلمن میں رہ کر پارٹی کی بات کرنی کی جنہوں نے سینئرز کے ریسپیکٹ نہیں ہوں سینئر کی ایسی نہیں اگر کوئی سینئر کی آپ میں نے یہ کہا ہے کہ سینئر کی رسپیکٹ آپ اور طرف لے کر جا رہے ہیں میں کہیں کہیں اور طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ پارٹی میں جو سینئر ہیں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے جو نئے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے چاہیے اور ان کو جب گروم تب ہی ہوگی پارٹی اگر سینئر کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کو ساتھ لے کر کام کرنا پڑے گا یہ پارٹی ویدائیت ان کا فیڈبیک لینے والے تھے وہ تو ہم نے لے لیا سارے سب لے لیا اور جس نے کہا کہ میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے تو میں نے ان کے ساتھ اکیلے میں بات کی اور کافی لوگوں نے اکیلے میں بات کرنے والے وہ تو کتنے تھی میں نہیں کرتی ہے بس اب کناٹکا کے اندر کانگریس نے جیت حاصل کی کیا اسی طرح پر راجستان کے اندر ہے ہم کے لیے راجستان ہم کے لیے راجستان میں اسی طرح پر بات نہیں کریں گے ہم ستیسکڑ اور تلیانہ اور مدی پردیش اور راجستان تینوں میں ہی ویسی بات کریں گے تو ایک بات جو اور ہے کہ بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم کانگریس مکت بھارت بنائیں گے ہم نے بی جے پی مکت ساؤتھ کو بنا دیا اب ہمارا نشانہ ہے کہ بی جے پی مکت نورتھ کو بھی ہم بنائیں گے وہ ہمارا ٹیچا ہے وہ ہم پورا کریں گے راجستان میں کس کے چہرے پر چناؤڑا جائے گا کانگریس کا وہاں بھی کانگریس کے چیڑے پاری کرناٹکا میں کانگریس کانگریس جو ہے کانگریس کا ہی چین رہتا ہے کانگریس کا ہی چیڑہ رہتا ہے لیکن پایلٹ صاحب نے کہا رکھا کہ تیس تاریخ تک میں پھر نے تمہیں تو دیکھا گا دیکھئے انہوں نے آلٹی میٹم دیا تو ان کو آلٹی میٹم کانگریس کو کھڑکے جی کو دینا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے آپ کو نیکی